ناظرین مارکی اسلام آباد وٹی علیہ ناظرین مزیر آسم عمران کان کانفرنس کی خطاب کرے ریو آخی اپنی سبلیٹ کر دی اپنی انٹیلیکچولیزم اور اپنی تھوٹ پروسس ہم بالکل ایک انوریجنل قسم کے ملک بننا شروع ہو گئے جب ہم جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو ڈاپ کر لیتے تھے ہماری اپنی اوریجنل تھنکنگ ختم ہو گئی کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایڈوکیٹ کریں کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر لوگوں لوگ وہ ایک فریز ہے کہ ایک بلنس میکس دی بیسٹ آگیومنٹ پتہ ہوتے نہیں ہیں لوگوں کو چیزوں کے پر بولتے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی مسلیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیشن بھی نہیں آتی کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی سکولرز کو انوالو کر رہے ہیں اور یہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹس کر رہے ہیں اور جو آپ پیپر پروڈیوس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ گروہ کرے گا اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا ڈیفائن کریں ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں مجھے بڑی تقریف ہوتی تھی یہ جب سے نائی الیون کے بعد خاص طور پر باہر امریکن تینکس بیٹھے ہوئے پاکستان کے پر پرناؤنس کر رہے ہیں نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو کوئی لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو لوگوں کو کلچر کا یہاں پتہ ہے وہاں بیٹھ کے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمست ہے یہ فنڈیمنٹلسٹ ہے یہ وہ اسلامی بومب ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب باہر سے پروپیگنڈا ہمارے گیسٹ آتا تھا اور میں ہمیشہ فیل کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک کنسیڈرڈ ریسپونس نہیں ہماری طرف سے آتا تھا مختلف قسم کے ریسپونسز آتے تھے ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ آف سویز سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ٹھیکی ہے ویسٹ نائزیشن کو موڈنائزیشن سمجھتے ہیں ان کے اریجنل تینکنگ نہیں ہے دوسری طرف ہمارے ریاکشنریز ہیں جو ریاکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نوز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیوں اور وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا اریجنل تھاٹ ایوالوی نہیں کیا ڈیویلپ ہی نہیں کیا اور ہمارے ڈیفرنٹ سٹرینڈز آتے رہے ہیں یہ جو میں نے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنائی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے یہاں ایکسٹریمس کو کانسٹریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریم فیکشن سوسائیٹی میں اور سارے ملک کوئی ڈیفائن کر دیتے ہیں اس سے میں جب پہلی دفعہ انگلن گیا تو وہاں ایک ہوتے تھے سکن ہیڈز وہ جس ایشن کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے ان کو ابیوز کرتے تھے سب کو پیکیز کہتے تھے تو اگر میں انگلن کو ڈیفائن کر دیتا اس کے نیٹ سے تو وہ تو بھر اور ہی کوئی ملک رکلاتا حالانکہ اس ملک میں بہت ٹولرنس ہے ان کے اندر بڑے انلائٹن سوچ ہے بڑے ٹولرنٹ لوگ ہیں لیکن ان کے ایکسٹریمس سے اگر میں ملک کو ڈیفائن کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایکسٹریمس کو سامنے رکھ سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے تو اس لیے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بھی بنائیے سکولرز کی پاکستان کے سکولرز باہر انٹرنیشن بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر تو ہم ایک اپنا ویو دیں کہ ہمارا ہے کیا یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام تو اس لیے تینک ٹینکس کی ضرورت ہے اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے یہ جو آپ نے پیس کی بات کی کہ پیس اور پروسپیرٹی یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلہ حل کیے گئے ہیں ہمیشہ مسکلکولیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کے اندر دو کالٹی ضرور ہوتی ہے ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں انہوں نے تاریخ پڑی نہیں ہوتی دنیا کی اور دوسرے ان کو تکبر ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پہ یہ دو وجہ سے مسکلکولیشن ہوتی ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تاریخ مسکلکولیشن کی وجہ سے جنگیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے یہ فارستان میں دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم نے جب ملیٹری آپریشنز کی ہیں یہ ابھی ابھی دیکھ لیں یہ جو ایتھیوپیا نے ٹی گریے کے اندر وہ کیا خود اس کے پرائم منسٹر ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہو چی طرح کہتے ہیں یہ چند ہفتے کی بات ہے تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا ہیمینٹرین کرائیسس ہوا ہے سو میرا یہ کنسلیڈ اپینین ہے کہ جنگوں سے جو بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بلکل نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا کیونکہ اتنی زیادہ اب یہ افغانستان میں سفن بے کیام کے دن ہیں تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے لاس منٹ تک پوری کوشش کرنے چاہے کہ ڈائلوگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے سالت ایشیا سارے سالت ایشیا کو ہسٹیج رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو کال بھی کی جتنے بھی ہم نے اورچز کیے مجھے آستہ آستہ ہی احساس ہوا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنے ہم کوشش کر رہے تھے آمن کی تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت تو اس لیے وہ وہ ان سے آمن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمی سے دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا ایک نومل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا ایک ایڈیالوجی کی خلاف ایڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو آر ایس ایس ہے اور جس نے بھی آر ایس ایس کی ایڈیالوجی پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں تو اس ایڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمارا وہ ہمارے ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوشیشنز اور صحیح معنی میں نیگوشیشنز کرتے ہیں اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے اور خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ کتنا بڑا ملک ہو اس کے اندر کم از کم کتنی پچاس ساٹھ کروڑ تو مانورٹیز ہیں جو بھی برامن جو یہ آر ایس سینٹرڈ برامن یہ آئیڈیالوجی ہے تو یہ جو ایکسکلوڈ کر رہی ہے وہ کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے یہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو چنک آف پاپلیشن کو آپ کہہ دیں کہ آپ سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہیں اور یہ صرف ہندووطہ یعنی یہ صرف ہندو کے لیے ہندوستان ہے تو اس کے بڑے سویر جو ریپکشنز ہیں وہ ہندو ہندوستان کی سوسائیٹی کے لیے ہیں ہمارے لیے تو ہیں ہی اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہر ہے لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے ٹائم بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہیں اور یہ سسٹینبل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جب آپ ایکسکروڈ کرتے ہیں لوگوں کو تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ہسٹریہ میں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ماجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈیکلائز بھی کر دیتے ہیں اور ریڈیکلائز لوگوں کے لیے اتنی بڑی مائنورٹی میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ریڈیکلائز ہو جائیں تو وہ ہندوستان کو دشمن کی صورت نہیں ہے ایکسٹرنل اینمیز کی جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے وہ افغانستان ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سیول وار شروع ہو جائے گی ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیشنیاں آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کو پر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سیول وار ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میر سیناریو تھا کہ سیول وار جو اس طرح جب سوویٹس کہے تھے تو اس کے بعد جو سیول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم دو لاکھ دو لاکھ افغان مرے تھے اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میر سیناریو تو یہ تھا کہ سیول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور افغانستان کی تباہی ہوگی تو ادھر وہ تو اگر اب ہم دیکھیں تو افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچیں لیکن جو اب تباہی سے بچانے ہیں افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی فریز کر دیا ان کے ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں OIC کے فورن منسلس کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں ایشو تو اس وقت چار کورڈ آف وان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پہ سسٹ کی ہے تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومنیٹیرین کرائیسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا پاکستان کو بہت ہوگا لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیجی پرابلم آیا ہوا ہے یورپ میں آگئی پرابلم بنے ہوئے ریفیجیز کے اور افغانستان کے سب سے بڑا ہے تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو چالیس سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں آمن ہو کیونکہ جس طرح بات کی جو اکنومکس کی ہمارا تو کنیکٹیوٹی سنٹرل ایشیا میں اور سارے سنٹرل ایشن رپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے تھو تو وہ بھی سب انٹریسٹڈ ہیں کنیکٹیوٹی کے لیے اور جو تیسری چیز سی پیک سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست اپورٹنٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمیں ایک دیکھنے آگے کہ یہ جو جس طرح انشاء جی نے رفر کیا یہ جو کول وار کی طرف سیٹویشن جا رہا ہے اور بلوکس بن رہے ہیں اس کی اس کے اس بلوکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ جو پہلے کول وار تھی اس سے بھی دنیا کا بڑا نقصان ہوا اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کول وار اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے اسی جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کول وار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو کٹھا کریں ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی ریبیا اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیئٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بہت ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جہاں ان کے اندر کانفلیکٹ ہو سکتی تھی تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیئٹ بھی کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں یہ جو کول وار ہے پاکستان نے جس طرح نائٹین سیونٹی میں اپن کیا تھا چائنہ امریکہ کے لئے اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں اگر کریں جی ناظرین اسلام آباد میں وزیراعاصم عمران خان تقریفی کتاب کر رہا ہے سندھ چوناہت اوڑوی سو سٹھوارے ڈاکے میں میاری کمیشن ہوئی مقامی سطح تیر تین تین تیر دھیان دنوں میں باہر بھی ہی اسانج خلاف پروپوگینڈا کی بھی دیا ہے باہر بھی چوہ بنے دوت پاکستان خطرناک ملکہ ہی نہ سنے سکت بلٹن پر چپ ڈانی تپوتو ودی خبرنی اپ ڈیٹس چلائج ستا رہو دھرتی تیوی نیوز